بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویفرس ناظر پر بھوچیکنے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمتوں حدیث نبفی ہے کہ العلماء ورس الانبیاء علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارس ہوتے ہیں انبیاء کی وراثت ہے کیا وہ اخلاق حسنہ ہے وہ اللہ کے نبی کا اور انبیاء کرام کا جو ہے وہ ورثہ ہے جو علماء حقیقی علماء علماء سو کی بات نہیں ہے بلکہ وہ علماء جو حقیقت میں اللہ کے دین کیلئے کام کرتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں وہ کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کیلئے کرتے ہیں اور حمایت کرتے ہیں تو بھی اللہ کی رضا کیلئے کرتے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب کے کوہسار میں دیئے گئے بیان ان جلسے عام میں جہاں پہ ہزاروں اور افراد موجود تھے وہاں پر ایک گھٹیا اور انتہائی کہتے ہیں نا غیر ذمہ دارانہ انہوں نے ایک بیان دیا جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اس کے اوپر مولانا تارک جمیل صاحب نے دبنگ بیان دیا ہے پہلی مرتبہ مولوی صاحب کے خلاف کسی عالم دین کے خلاف اس کے عمل کی جو ہے وہ نفی کی گئی ہے اور اس سے اظہار براد کیا گیا اس کے علاوہ اس سے پہلے گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ شیع عالم دین علامہ راجہ ناصر پاس جعفری نے بھی ایک اچھا ایک مناسب بیان دیا یہ معاملہ سارا ہے کیا اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جناب کے اسمبلیاں توڑنے کی جو تاریخ ہے نئی جو عمران خان صاحب کب اسمبلیاں جہاں توڑ رہے ہیں کون سی ڈیٹ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور ساتھ کچھ اور انسائٹ سٹوریز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے اب تک چین کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل ایکن کو پرس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکشن مل سکے یوں آپ کو میرا تعلق جو ہے وہ چڑے رہے سکے اور آخر میں کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اصحار ضرور کیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ کے علمی ہے کہ مولی فضل الرحمان صاحب نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ گھٹیا اور انتہائی ایک عام سیاست دان سے بھی توقع نہیں کی جا سکتی تھی جو انہیں ایک بیان دیا جس کے اوپر مضمت کی گئی اور اس وقت تحریک انصاف کی جانب سے ان کے خلاف ایف ای آر جو ہے وہ کاٹنے کے لیے پلان بنائے جا رہے ہیں اور اس حوال سے ڈکٹر یاسمین راشر نے گزرشتہ روز اعلان بھی کیا کہ وہ ان کے خلاف جو ہے خواتین کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کرنے پر وہ ایف ای آر مقدمہ درج کرانے چاہ رہی ہیں بسیکلی مولی فضل الرحمان صاحب نے کہا کیا تھا اور وہ افراد جو جنہوں نے اب تک ان کا بیان نہیں سنیا میں صرف ان کے لئے تھوڑا سا رکال کرا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کا اندازہ ہو اس کی شدت کا اندازہ ہو کہ کس طرح کا بیان دیا ہے یہ ذرا سنی ہے پھر اس پر چل کر بتاتے ہیں کہ مولا طارق جمیل نے کیا کہا ہے یہ ذرا سنی ہے نعوذ باللہ ایسے ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری ماں کے ساتھ زنا کرے گا تب بھی ہم اس کو وڑ دیں ایسی ایسی نوجوان لڑکیاں کہ جو کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی وقت درے بیٹروم میں آ جائے یہ معاصر پیدا کیا جارہا ہے یہ اخلاق پیدا کیا جارہا ہے جناب علی آپ نے سن لیا آپ نے ان کے بیان کو سن لیا اور انتائی گھٹیا اور بھونڈا انداز ایک عام سیاست دان بھی ماں و بہنوں کے بارے میں اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کے چھچھارے پن کا اظہار نہیں کرتا اس کے ساتھ ہی پورے پاکستان پوری دنیا میں اس کے اوپر مضمت کی گئی اس کے اوپر ٹرنڈ بھی کھڑے ہوئے گئے ٹرنڈ میں بھی والد زبان استعمال کی گئے لیکن بنیادی وجہ وہ مولا فضل الرحمن صاحب بنے اور ان کا یہ پیان بنا جس کے اوپر اب تحریک انصاف جو ہے وہ مقدمہ بھی درج کرانے چاہ رہی ہے مولا تاریخ جمیل آج جو عموماً اس طرح کے معاملات میں ہم نے ان کو یعنی کہ کبھی نہیں دیکھا مولا تاریخ جمیل نے ایک آج ٹوئٹ کیا میں پڑھ کے سناتا ہوں اور اس نے یعنی کہ بہت ساری چیزیں واضح کر دی ان نے کیا کہا ان نے کہا کہ ایک عالم دین کے لیے آگے ان بریکٹس ہیں جو علماء اور لوگوں کا مقتدی بھی ہو اور کہتے ہیں کہ اسلامی اور شریع تعلیمات کے منافی الفاظ کا استعمال بہت ہی نامناسب ہے خاص طور پر عوامی اجتماعات میں اس کی ریائت نہیں رکھنی چاہیے مولا تاریخ جمیل نے کٹیگوریکل اس بیان کو اور ان الفاظ کو جو عوامی اجتماعات میں استعمال کیے کہے اس کو جو ہے بالکل اسلامی تعلیمات کے منافی کرا دیئے کہ یہ ایک عالم دین کا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتا عالم دین اخلاق حسنہ کا پیکر ہوتا ہے وہ رسالت ماب کیونکہ العلماء وارث الانبیاء کے علماء جو ہیں وراثت ہیں انبیاء کے اگر کوئی غلطی کرے بھی تو ان کو احسن الفاظ میں احسن انداز میں اپنے گفتگو میں ایسے انداز میں کریں گے کہ وہ اپنی عزت نفس کے خلاف بھی نہیں سمجھے گا اور سمجھے گا میری اصلاح کی گئی ہے مجھے ایک دعوت دی گئی ہے آپ کا نام جمعیت علماء اسلام ہو اس کا سربراہ ہوں آپ کو یہ زیب نہیں دیتا اکشی عالم دین اللہ ماراج ناصر عباس جعفری جو مجلس وعدہ مسلمین کے سربراہ ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے زمان پار گئے کہ ان کی عادت کرنے کے لیے جب وہ باہر نکلے تو صحافی نے ان کو گھر لیا وہاں پہ میڈیا ٹاک بھی ہوئی اور سوال یہی کیا گیا کہ آپ کا کیا سٹانس ہے انہوں نے بھی اس بیان کی مضمت کی اس کا لا تعلقی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایک عالم دین کو ایسے بیان کی ہرگز توقع نہیں کی جا سکتی اور بالخصوص جن بیانات کا ان کے الفاظ کا چنو بڑا زبردہ وہ کہتے ہیں کہ جن بیانات کا جن الفاظ کا آپ اپنی ماں اپنی بیٹی اپنی بہن اور اپنے گھر والوں کے سامنے اظہار نہ کر سکیں اور آپ کو شرمندگی محسوس ہو تو چہے جائے کہ آپ عوامی اجتماعات میں ایسے الفاظ کا استعمال کریں اور وہ الفاظ جو ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کی جہفوز زینت بنے تو یہ جناب اس کے اوپر مضمت کی گئی اور واقعا مقابل مضمت بیان ہے بھی اس طرح کے کبھی بھی جمعیت علماء فتح کرنے جا رہے ہیں جناب جو ہمارے ذراع ہیں وہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ پندرہ دسمبر جو ہے وہ اسمبلیوں کی لاسٹ ایٹ ہے پندرہ دسمبر کو اس لیے رکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے آگے مارچ کے بعد اپریل میں مارچ کے انڈ بھی رمضان مبارک شروع ہوگا اور ان کی توقع ہے کہ اس سے پہلے پہلے دونوں اسمبلیوں کا الیکشن ہو جائے گا اور وہ جتنی بھی کمپینڈ چلانا چاہیں گے وہ جتنی بھی موف چلانا چاہیں گے وہ رمضان سے پہلے پہلے یہ سارا پروسس مکمل ہو جائے گا اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جناب پرویز علی صاحب مخالفت کر رہے ہیں ہمارے ذراعے کہتے ہیں پرویز علی صاحب کے ذراعے وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ مخالفت نہیں کر رہے ہیں وہ کسی طور پر اس موقف سے پیچھے نہیں وہ جب چاہیں گے اسم نے ڈیسولف کر دیں صرف پرویز علی صاحب کا ایک ہی موقف ہے کہ خان صاحب آپ نے تین چار ذلے جو ہیں ان کے بنانے کا کہا اور ڈیوین بنانے کا کہا اور جن کے اوپر کام تیسے جا رہے ہیں کچھ پرویز علی صاحب نے سٹارٹ کیے اگر مجھے ایک مہینہ دے دیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بیورکریسی کام کیسے کرتی اور یہ ڈیلیور کر کے دیں گے اور جب آپ ان ذلوں میں جائیں گے تو لوگ آپ کا ویلکم کریں گے لوگ آپ کو ووٹ بھی دیں گے اور یہ آپ ہی کا کیا ہوا کام ہے جس کو میں آگے بڑھنا چاہوں یہ بیسل کے لیے اس کا استعدلال ہے اور ممکن ہے جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں اس وقت تک عمران خان سے پرویز علی کی ملاقات بھی ہو چکی ہو کیونکہ آج ملاقات ڈیو ہے اور یہ ملاقات تیہ کرے گی آنے والے دنوں کے ہمارے ذراعے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو پلاننگ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہیں پندرہ دسمبر دے اسمیلیں ڈیزول کر دیں دونوں پہلے پنجاب پھر کے پی اور اس کے بعد جب اسمیلیں ڈیزول ہو جائیں گے مزید کی بات یہ ہے کہ لوگ کریں گورنر راج لگ جائے گا فلا لگ جائے گا کچھ بھی نہیں لگ سکتا یہ منڈیٹ صرف وزیری علاقہ ہوتا ہے کسی بھی صوبے کا کہ وہ اگر سمجھے کہ اسمیلیں ڈیزول کرنی چاہیے اب جو اگدائے بھائی کی باتیں کریں ان کی کوئی وقت بھی نہیں ہے کوئی حیثیت بھی نہیں ہے اور اس سے ہونے والا بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ اب معاملہ جو کارڈ تھا وہ عمران خان صاحب نے کھیل دیا بیکڈور میں مذاکرات اور اس طرح کے معاملات بھی چل رہے ہیں اور عاصف زنداری سے بلاول ہاؤس میں رانہ سناللہ احسان اقبال اور کچھ لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور ان ملاقاتوں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ بالاخر اس اسمیوں کی ڈیزولیشن جو ہے اس کو رکوانی کیلئے کیا اقدامات کیا جا سکتے ہیں طریقہ عمران خان صاحب نے بتایا وہ ایک یہ کہ آپ الیکشن کی تاریخ بھی آ جائیں بہتر آپ کے لئے نہیں تو پھر جب جائے کہ دو اسمیوں ڈیزول ہو جائیں گے ایک سو تئیس عمران خان کے اسطیفے کومیسن میں پڑھیں وہ آ جائیں گے تو ایک لحاظ سے سبتر سے اسی فیصد جب ملک میں الیکشن ہو رہا ہو تو تیس فیصد کی کیا ویلی ہوئی اور پھر یہ نواز شریف اور نونلی کے لئے بھی سوٹ نہیں کرتا کہ دو سبوں میں الیکشن ہو جائیں وہاں پہ سبوں میں پی ٹی کی حکومتیں بن جائیں اور ان کے نیچے پھر قومی اسمبلی کے الیکشن ہو تو پھر کیا کیا ہوگا کیا کیونکہ لوگوں لباسے اگر پنجاب اور حکومت پی ٹی کی تو پھر ہم کیوں قومی اسمبلی کے لئے نونلی کو انتخاب کریں تو یہ ان کے لئے ایک بڑا سوال ہے اور بڑا چیلنج بھی ہے اب دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے کہ اس کا کردار غیر اینی نہ بھی ہو لیکن کردار اب وہ کرتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ ایک ویڈیو کے ساتھ حضرت خدمت ہوں گے اللہ حافظ و ناصر